ویلکم بیک ٹو ایکسکلوزیو ریویو یہ میرے چینل کار انویسٹیگیشن فور ٹونٹی ٹو پر چلنے والی ایک ایسی سیریز ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں بہتر کوالٹی انفرمیشن دی جائے آج کی ویڈیو حیران کن ہے اس لیے کہ جو گاری جانی جاتی تھی اپنی شیروں جیسی دارت سے آپ کی گیسولین کی للکار سے وہ بھی اب ہجرہ بن چکی ہے الیکٹرک کے نام سے لیکن لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ہے اپنی بی ایٹ ساؤنڈ والی بہچان زندہ رکھنے کی کیونکہ انڈر دا ہود آپ کو ملیں گے دو سٹیکر جو پرانی جی سکسی تھی والی ساؤنڈ پرڈیوز کریں گے بوت انسائیڈ دا کیابن این آوٹسائیڈ میں بات کر رہا ہوں مرسلیز فرسٹ ایور الیکٹرک جی ویگن جی فائیو ایٹی کی اب ایسا نہیں ہے کہ لیکٹری ہونے کی وجہ سے اس میں صرف خامیاں ہی خامیاں ہوں گی بہت سارے انٹرسٹن فیچر بھی ہیں جیسا کہ 360 ٹرن کیونکہ ہر ٹائر کو الیدہ الیدہ موٹر کنٹرول کرتی ہے جس سے اپوزٹ دیکشن میں ٹائر موہ ہونے کی وجہ سے 360 ڈیٹرن فوسیبل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایک اور فیچر ملتا ہے جس سے آپ نیرو ٹرن کو بہت ایزیلی کروز کرتے ہیں نیرو ٹرن کو ہود سے روپ سے سائیڈوں سے ایمین اوورال ڈیزائن کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو پچھلی والی جی ویگن سے کرب ایڈ کر دیے گئے ہیں اس کے ہود سے سائیڈوں سے لیکن پچھلی والی سے زیادہ نائس لکھ دیکھتی ہے بیک سائیڈ بر آپ کے پاس دو اوپشنز ہیں ایک سپیر ٹائر کی اور دوسری فیچریسٹک بوکس کی جس میں چارجن کیبل فٹ ہوتی ہے جی فائی ویٹی میں کیل ایس اینٹری تو آگے ہے لیکن ڈورز کو بند کرنے کے لیے وہی پرانے والی طاقت درکار ہوگی جیسے ہی آپ نیو جی ویگن میں اینٹر ہوں گے تو دل اور دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ پیسہ برباد کیونکہ وہ پرانی گیسولین والی مردوں جیسی آز اب نہیں آئے گی ہاں سپیکروں سے تھوڑی بہت ریپلیک کا سونڈ آئے گی تل جی ویگن 500 ایٹھین 9 ہارس پاور اٹی ہے اور 0 to 100 جسٹ in 4.7 ثیکنڈ میں ایکیا کر لیتی ہے اور 10% سے 80% تک چارج ہونے میں سرف 34 منٹ لگاتی ہے کمپلیٹ چارج میں تقریبا 470 گلومیٹر کی دنج دیتی ہے اور پرائس تقریبا 180 ڈالرز کے اردگد ہونے والی ہے اگر مجھے موقع ملے یہ لینے کا تو میں توجی سکٹی تری ہی پیپر کروں گا اور آپ بھی اپنے رائے کا اظہار نازم کریں سبسکر